بیڑیا اس دنیا میں پائے جانے والے جانوروں میں سے ایک جانور ہے جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے ساتھ اپنا اپنا وجود رکھتا ہے بھورے رنگ کے بیڑیا کا عمومی وطن یورپ، ایشیا اور امریکہ سرزمینوں کو مانا چاہتا ہے اس کی ادات و خصلات اس دھرتی پر پائے جانے والے جانوروں سب سے دنیاوی جانوروں سے مختلف ہے فارمر ٹائمز کی جانب سے اس ویڈیو میں کتے کی نسل سے قریب تر اس حیوان کے مطابق معلومات فرام کریں گے تہم آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ناظرین چلتے ہیں جنگل کے ان گوشوں میں جہاں یہ جانور پسیرہ کی ہوئے ہیں اور جانتے ہیں وہ راز جن سے آپ آشنات تھے ناظرین محترم جنگلی جانوروں میں بھورے رنگ کا بھیڑیا جو جنگلی حیات ہے جس پر ایک سروے کے مطابق باقی جانوروں سے زیادہ تحقیق کی جا چکی ہے مختلف لوگوں نے اس پر کتابیں بھی تحریر کر رکھی ہیں وہ شایدے نے یہ بات بھی واضح کی ہے اس کا رہن سہن انسانوں سے کافی ملتا ہے اس جانور کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ماہیدین نے یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بھیڑی کوئی انسانی کمیونٹی مل جائے تو یہ انسان دوست جانور بھی ثابت ہو سکتا ہے نکل مکانی یا ہجرت یا پھر خوراک کی تلاش کے لیے جھنڈ کی شکل میں شکار کرتا ہے ان کے شکار کرنے کا طریقہ اور انداز بہت منفرد ہوتا ہے جس کو بھیڑیا تین کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے جھنڈ میں سب سے آگے پھورے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں ان کے پیچھے دفاع کرنے والے اور طاقتور بھیڑیے ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی رکھتا ہے تاکہ کمیونٹی کا کوئی فرد بھی اپنی ذمہ داری سے غفلت نہ کرے ناظرین محترم بھیڑیے کے بارے میں سب سے اہم دیکھئی یہ ہے کہ قدرت نے اس کی آنکھ میں وہ پینائی کی طاقت عطا کی ہے جس کے بلبوتے پر یہ انسانی لگاہ سے اوجل جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے بھیڑیے دنیا کا واحد جانور ہے جسے غلام نہیں بنایا جا سکتا بھیڑیہ اپنے بچوں کو پیچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں اگر جوڑے میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا بھیڑیہ مرنے والی جگہ پر تین ماں کھڑا رہ کر افسوس کرتا ہے بھیڑیہ کو عربی زبان میں ابن البارک کہا جاتا ہے جس کے لفظی مطلب نیک بیٹا ہے ماں باپ کے بڑے ہو جانے کے بعد ان بھیڑیہ ان کا خیال لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شکار کر کے ان کو خوراک فرہم کرتا ہے فارمر ٹائم کے دوستوں انیسیں صدی کے ایک سروے کے مطابق بھیڑیہ کی سب سے زیادہ ترداد اردن کے ایک بگاؤں میں پائی گئی ہے سعودی عرب کے شہر ریاض میں اس کو بڑی مقدار میں دیکھا جاتا ہے انسانوں پر حملے کے واقعات کے پیش نظر دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی نسل کوشی کی جاتی ہے سن اٹھاروں سے چھتر میں جب برسگیر میں برطانوی راج قائم تھا بہت سے بہت سے بیڑیوں کو موت کی نین اس لئے سلا دیا گیا تاکہ بچے اور خواتین اس کا شکار ہو رہے تھے تاہم بڑے پیمانے پر قتل کیے جانے کے بعد بھی بیڑیہ کی آج بھی ایک معقول تعداد دنیا بھر میں پائی جاتی ہے فارم ٹائم کے دوستو اور عزیزو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم